اور نبی کریم علیہ السلام کو جو مقاصد دے کر بھیجے گئے اس میں سے ایک عظیم مقصد کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے جن کاموں کے لئے بھیجا گیا ہے ان میں سے ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ میں حسن اخلاق مکارم اخلاق کو مکمل کر کے بتا سکوں اپنا اخلاق کا عملی نمونہ پیش کر سکوں اور امتِ مسلمہ کو انسانیت کو اخلاق سکھا سکوں یہ میری بیست کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے اور معزیز حاضرین اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اندر جو صفات دیکھنا چاہتا ہے یا شریعت میں مؤمن کی جو صفات مؤمن کے جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مؤمن ایک مسلمان نرم خو نرم گفتگو کرنے والا نرم معاملہ کرنے والا افو درگزر کرنے والا اور اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرنے والا ہوا کرتا ہے مؤمن کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ خود غرد نہیں ہوا کرتا بلکہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینے کا قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے وہ اپنی حاجتوں کو قربان کر دے لیکن دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے اور ایک مؤمن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ان اخلاق سے کہیں اونچا ہے کہ خامخا کی دشمنیاں خامخا کے لڑائی جھگڑے بدزبانیاں گالی گلوج اپنے دل کو برے اخلاق سے بھر لینا حقد و حسد دشمنیاں اپنے دلوں میں پال لینا ان تمام سے اونچا اٹھ کر کہ وہ زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اسے پتا ہونا چاہیے پتا ہوتا ہے کہ دنیوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس دنیوی زندگی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے یا اس دنیوی زندگی کا وہ مقام نہیں ہے کہ بندہ اس زندگی کی خاطر دوسروں سے دشمنیاں مول لے بدزبانی کر لے گالی گلوج کر لے اس دنیا کی خاطر اپنی زندگی کو بگاڑ لے اپنے اخلاق کو بگاڑ لے دلوں میں گندگیاں بھر لے اس سے کہیں اونچا اٹھ کر کے مومن اپنی زندگی گزارتا ہے اور وہیں پر چونکہ دنیوی زندگی ایک آزمائش ہے تو یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اپنا فائدہ بھلا لگتا ہے ہر ایک کو اس کے دل میں اس کے فائدے کی محبت ڈال دی گئی ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنا نقصان ہو وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی نقصان میں رہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنا فائدہ کسی اور کے حوالے کر دے اور وہ خود بے فائدہ ہو کے رہ جائے یہ لوگوں میں ایک طبیعت لوگوں میں ایک عادت رکھی گئی ہے ان سب سے اونچہ اٹھ کر کے ایک مومن زندگی گزارتا ہے اخلاق کا عالی نمونہ پیش کرتا ہے ایسار کا جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد اور حدف بنا کر کے چلتا ہے